آج ہم ڈیسیکشنز کرنے لگے ہیں کاؤک روچ کی کاؤک روچ کو الکوہل کے اندر ہم نے ڈپ کیا ہوتا ہے تاکہ الکوہل ایزا ڈیس انفیکٹنٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے ہم یہ موسٹلی گندے ایریاز کے اندر ملتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اسے الکوہل کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے جو کوئی جرمز بارے لگیاں وہ ریموو ہو جائے اس کے بعد ہم اسے کاؤک روچ کو پکڑیں گے فورس اپ کے ساتھ اگر ہم اس کی باڈی کو دیکھیں تو اس کے سامنے آپ کو یہ دو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے انڈین ہے پیر آف انڈین ہے اور اس کا یہ والا ہیڈریجنس فیلو تھوریکس ریجن یہ والا آتا ہے اور تھوریکس کے تین پارٹس ہوتے ہیں یہاں پہ فیدرز کے دو پیرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈیویلپ نہیں ہے تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں پیچھے یہ اپڈومنل ریجن ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو یہ اس کی ڈرسل سائٹ کی اسے اپوزٹ کر کے اس کی ویڈرل سائٹ سے دیکھیں تو اس کے پاس ٹھری پیر آف لیکس ہوتے ہیں وان یہ نیچے لاز پہ نظر آ رہا ہے اس سے اوپر یہ والا نظر آ رہا ہے سیکنڈ پیر آف لیکس اور یہ والا تھرڈ پیر آف لیکس ہے اب یہ تینوں جو پیرز ہیں یہ جو آپ کو جہاں پہ لگے ہوئے تینوں تھوریکس کے ریجن ہوتے ہیں یہ تھوریکس کے ریجن میں ہی لگے ہوتے ہیں جو ابڈومنل ریجن ہوتا ہے اس کے پاس کوئی بھی ابڈومنل ریجن کے اندر کوئی بھی لیکس کا پیر نہیں ہوتا تو اس کے باہرے جو آپ کو ڈار کلر کا نظر آ رہا ہے وہ اس کا ایکزو سکلٹ ہے نا یہ والا جو اس کا ڈرسل سائٹ پہ ہوتا ہے اسے ترگم بولتے ہیں اور جو اس کے وینٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے اسے ہم سٹرنم بولتے ہیں اور جب ہم نے ڈیسیکشن سٹارٹ کرنی ہے اسے فکس کرنے سے پہلے ہم نے سٹرگم اور سٹرنم جو سائٹوں سے جڑے ہوتے ہیں یہاں سے انہیں کاٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد اسے اس کے اوپر فکس کرنا ہے اور then ہم اس کے اوپر سے جو ایکزو سکلٹ ہے اسے ریموو کریں گے اور اس کے ڈیسیکشن کر کے اس کے پارٹس کو دیکھیں گے کہ کون کون سا پارٹ نظر ہے ہم نے اس کے دوہر سسٹم دیکھنی ہے ایک ڈیجیسٹیف سسٹم دیکھا نیچے آپ کو یہ دو پروسسز نظر آ رہے ہیں نکلے ہوئے یہ فیمیل ہوگی فیمیل کے اندر صرف دو ہی نکلے ہوتا ہے اسے بولتے ہیں اینل سرکس میل میں بھی ہوتے ہیں لیکن میل میں اس ریجن کے اوپر ساتھ دو اور آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے نظر آتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں اینل سٹائل یہاں سے ہم میل اور فیمیل کوکروچ کا ڈیفرنس کرتے ہیں اب ہم اس کو جہاں پہ ترگم اور سٹرنم جڑے ہوں گے وہاں سے ہم اس کو سائٹوں سے کاٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ہم اسے فکس کرتے ہیں جب ہم ورٹی بریٹس کی ڈسیکشن کرتے ہیں ہم ہم وینٹرلی سائٹ سے کاٹتے ہیں جو تو ان ورٹی بریٹس ہیں ان کی جو اوپر والی سائٹ ہے اسی سائٹ سے ہم اس کی ڈسیکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی ہم ہمیشہ ڈورسل سائٹ سے ڈسیکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ وینٹرل سائٹ ہوتا ہے اور سائٹ پہ ہوگا اب اسے ہم فکس کریں گے پھنس کے ساتھ یہاں پہ ڈسیکشن پہ لگائیں گے یہ دو پنس لگا کے سے اس طرح فکس کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں گے پانی ایک سائٹ سے ڈالنا سپیسمن کی اوپر نہیں ڈالنا اور پانی کے اندرے ہم ڈسیکشن کرتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹوٹنے کے اس کی بوڈی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور فیٹس کو ڈالنا ہم نے پانی ڈالا ہے کہ یہ پورا ڈپ ہو رہا ہے وارٹر کے اندر ہم اس کی لور سائٹ سے آہستہ آہستہ ایک ایک جو اوپر ٹرگم لگا ہوا ہے بوڈی کے سیگمنٹ کے اوپر اسے ہم ڈالنا شروع کریں گے شروع کریں تو اے اس کے ساتھ ڈالنا شروع کریں ڈالنا شروع کریں اے تا سائٹ تا سندہ ہم 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 ایک چیز کے ساتھ اسے پریس کر رہے ہیں اور دوسری کے ساتھ اس کے اوپر ایسا 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 ریموو کر رہے ہیں یہ اس کے کچھ ٹرگم ہم نے ریموو کر دی ہے اور اس طرح کچھ اور ریموو کریں گے اب اس کے اوپر سے ہم فیٹس کو ریموو کریں گے یہ فیٹ بوڈیس کر دی ہوئے بلو پائپ ہے اس کے طرح ہم یہاں پہ ہوا ماریں گے موہ کے ساتھ ہی اور اسے ریموو کریں گے ساتھ فورس اپ کے ساتھ ہوا دیتے ہوئے اسے اٹھاتے جائیں گے آپ کو یہاں پہ سینٹر میں ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ والی وائٹ سی اور اس میں اندر کچھ جگہ پہ تھوڑے سراؤنڈنگ سے لارج پارٹ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں گینگلیون اور یہ اس کا نروس سسٹم اور یہ وینٹرل سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے گا یہ والا ٹھیک ہے اور اس میں ٹوٹل نائن گینگلیون ہوتے ہیں یہ آپ کو نروس سسٹم مصرہ نظر آ جائے گا اب ہم آتے ہیں اس کے دیجسٹیف سسٹم کی طرح دیجسٹیف سسٹم میں بات کریں تو اس کے یہ جو ریجن جہاں پہ میں ٹچ کر رہا ہوں یہ اس کا گزرڈ ہے اور اس کے گزرڈ کے پیچھے ہی ساتھ ہی سٹمک سٹارٹ ہو جاتا ہے گزرڈ بیسیکلی پارٹ ہوتا ہے جہاں پہ گرائننگ کرتے ہیں یہ اپنی فوڈ کی اس کے پیچھے یہ اس کے جو سٹمک ہوتا ہے وہ لارج نہیں ہوتا وہ ٹیوب لائک ہی ہوتا ہے اور سٹمک کے باہر آپ کو یہ جو بریگ بریگ سی وائٹ کلر کی ٹیوبز نظر آ رہی ہیں جن کو میں ٹچ کر رہا ہوں یہ والی یہ ہے ہیپٹک سیکم یہ بیسیکلی اس سے سکریشنز نکلتی ہیں جو انزائمز آتے ہیں وہ سٹمک کے اندر آتے ہیں میزنڈرون کے اندر اور وہ اس ڈیجیشن کے اندر ہیلپ آٹ کرتے ہیں اس سے آگے سمال آجاتی ہے اور آگے گر آپ آئے اس ریجن میں جہاں پہ میں یہ ٹیچ کر رہا ہوں یا پہ ییلوش کلر کی آپ کو ٹیوبز نظر آ رہی ہوں گی یہ جو ییلو کلر کی ٹیوبز نظر آ رہی ہیں یہ مالفیجین ٹیوبیولز ہے جو موجود ہوتی ہیں ہائنڈ کٹ اور میڈ کٹ کے جنکشن کے اوپر مالفیجین ٹیوبیولز ایکسکریٹری سسٹم میں رول پلے کرتی ہیں اور اس چیز کو ہم پڑھتے بھی ہیں کہ یہ واحد ایسا فائلم ہے جس میں ایکسکریٹری سسٹم اور ڈیجیسٹیف سسٹم آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کینگڈم این میلیا کے اندر اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو لاز پہ آکے ڈارک ریجن یہ نظر آ رہا ہوگا اور وائیڈ سا ریجن نظر آ رہا ہے اور کچھ اس پن کے اندر دبا گیا ہے وہ ریکٹم ہوتا ہے وہاں سے یہ یوری کیسڈ اپنا جو ان کی ایکسکریشن ہوتی ہیں اور ڈیجیسٹیف ہوتی ہے اس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں یہ تھا اس کا ڈیجیسٹیف سسٹم